وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَحْمَالِنَا مَنْ يَحْبِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا وَنَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَنَشْهَدُ وَاللَّا سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ لَا شَرِيكَ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآيه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَمَّلَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ لِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ حضرات علماء اکرام اور معزز حاضرین مجلس آج ذکر رسولی کی اس مجلس کو دیکھ کر مجھے بے انتہا مسررت اور خوشی ہوئی کہ اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور رہنمایان قوم جمع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کے لیے اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اور اس مجلس کو دیکھ کر مجھے مسلمانوں کا وہ اتفاق اور اتحاد یاد آ گیا جو پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے کچھ کو بات کر رہا بز میں عشرت کہیں ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں بز میں عشرت کہیں ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں کوئی گزری ہوئی صحبت مجھے یاد آ دی بہرحال اس خوشی کے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے قریب کرے اور آپس میں ہمیں متفق اور متقہد رہنے کی توفیق ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنے موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں آپ کا زیادہ طول طویل وقت ہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ آپ کے مناقب آپ کے کمالات آپ کی تیرت پاک بیانت اور ظاہر ہے کہ آپ کی تئیس سالہ زندگی نہیں بلکہ تریسٹ سالہ زندگی کسی ایک انسان بھی اگر چاہے اپنی زندگی میں بیان کرنا تو ممکن نہیں بلکہ عمر نوح بھی اسے ملے تو حضور کا ایک کمال بھی نہیں ہے لہذا آج ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک موضوع پر یا آپ کی زندگی کے کسی ایک گوشے پر سیر حاصل تفسرہ کر سکے بلکہ مقصد یہ ہے کہ حضور کا ذکر مبارک ہو اس سے برکتیں اور سعادتیں حاصل کی جائیں بقول کسی شاعر کے ہمیں کسی عنوان اور کسی مضمون سے بحث نہیں ہے ہمارا مقصد ذکر حدیث تو اگر منتشر طریقے پر بھی چند اجزاء آپ کے سامنے بیان ہو جائیں تو آپ اس رب کو تلاش نہ کیجئے گا جو کسی دیوانے کے کلام میں ملا نہیں ہے بقول کسی شاعر کے کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے نالا پابند لے نہیں ہے تو میں ان چند الفاظ کے بعد یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس ذکر رسول کی اور صیرت پاک کی مجلس اور جس دین میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے الحمدللہ اس نے صرف بندگی ہی کے طریقے نہیں بتلائے بلکہ ایک متمدن شہری کی طرح پر آداب مجلس دیتا ہے مثلا قرآن قریب میں ارشاد فرمایا کہ اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُمْ يَفْتَحِ اللَّهُ لَقَ اے مسلمانوں اگر تمہاری مجلس میں کوئی آنے والا آئے تو تم سکڑ کے بیٹھ جاؤ اس کے لیے جگہ فراخ کر دو اگر تم ایسا کروگے تو اللہ قیامت میں تمہارے لیے جگہ فراخ کر دے تم اس کے لیے مست پیدا کروگے قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مست پیدا فکر دے آداب مجلس بھی ہم کچھ اور مجلس بھی اگر چھوٹا سردار ہو تو اس کے آداب اسی کے مطابق ہوتے ہیں اگر کوئی والی ریاست ہو تو اس کے آداب اس کے مطابق ہوتے ہیں اگر کوئی ہفت قلیم کا بادشاہ ہو تو اس کے مطابق ہوتے ہیں اور اگر دونوں جہان کا بادشاہ ہو تو اس کے مطابق ہوتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد ایک واقعہ مجھے تاریخ کا یاد آیا ہے عالمگی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے بادشاہ بھی ہیں اور ان صلاتین اور بادشاہوں میں سے ہیں کہ جو علم اور غنر کمال میں یکتا اور ان کا اس واقعے سے اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی شاعر نے ان کی مجلس میں یہ کہا کہ میں دربار میں آپ تیشان میں کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتا آپ مجھے اجازہ نہیں عالمگیر کو یہ بات پسند نہیں تھی اور یہ بات اس لیے پسند نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مو پر اپنی تعریف نہ سنو اور نہ تعریف کرنے والے کو تعریف کرنے کی اجازہ یہ حضور کی تعریف لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں حضرت عطباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے منقبت بیان کرنے کی اجازت دی یہ ہمارا جی چاہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور حضرت عطباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے منقبت بیان کرنے کی اجازت دی فرمایا حضرت عطباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح منقبت بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ نبی کی منقبت اور نبی کے کمالات کو بیان کرنا اس کا ذکر کرنا عبادت ہے جس پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منع فرما دیتے حضرت عطباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اجازت دی اور انہوں نے منقبت بیان کرنے کی عالمگیر کے دربار میں شاعر نے یہ چاہا کہ میں کچھ منقبت بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت عالمگیر نے بادل ناخواہتا اجازت دیتی شاعر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی اس منقبت کا اور اپنے قصیدے کا آغاز کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اے تاج دولت برسرت اے تاج دولت برسرت از ابتداتا انتہا بس اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا میں محسوس کرتا ہوں کہ طبقہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آئیں اس لیے کہ بھئی بازہ مجمع تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ لکھنو میں کسی صاحب نے اپنے قصان سے کہا تھا کہ امسال کشتزارِ گندم پر تقاطرِ امطار ہوا یا نہیں تو کسان کی تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کسان نے یہ کہا کہ بھئی چلو پھر آئیں گے میاں تو قرآن پڑھ لائیں پھر آئیں گے جب قرآن پڑھ لائیں تو یہ مجمع تو ماشاءاللہ ایسا معلوم نہیں ہوتا عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تجھے تقتی کرنا آتی ہے تقتی کا مطلب ہے اشعار کو تولنا اور اس کے باٹ اور اس کے وزن مقرر ہے اس کے اوپر تولنا اور بھئی یہ بھی معاف کیجئے گا یہ بھی اردو فارسی عربی شائری کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ ماشاءاللہ انگریزی کی جو شائری ہے وہ وزن اور باٹ سب سے متسکت ہے اس کے لیے نہ کسی بحر کی ضرورت ہے نہ کسی وزن کی ضرورت ہے نہ قافیہ کی نہ ردیو کی وہ بالکل آزاد ہے اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح چاول اور ڈال کو تولنے کے لیے اگر ترازو نہ ہو باٹ نہ ہو تو آپ کس طریقے پر کسی کو وزن کر کے اور تول کے دے سکتے ہیں ایسی ہی شائری کے لیے بھی اوزان مقرر کر دیے گئے یہ اوزان فائلات فائلات فائلن جن سے اشعار کو تولا جاتا ہے عالمگیر نے یہ کہا کہ تمہیں وزن کرنا آتا ہے مجھے اس پر بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعر و سخن کے امام جن کا فارسی شائری کے اندر خاص طور پر ایک مشتہد اور امام کا سا ان کا درجہ ہے میری مراد ہے خاقہ دی وہ جب آئے ہیں ایران سے ہندوستان میں تو اس وقت درباری شاعر جو تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے سوا دربار میں کوئی آئے نہیں اور خاقانی اس بات کو اچھی طریقے پر جانتے تھے کہ یہ شاعر درباری شاعر ہمیں جانے نہیں دے تو ایک مرتبہ خاقانی دربار کے پاس کھڑے ہوئے جب شاعر نکلے تو ان سے بڑے خستہ زبان میں یہ کہا کہ جی حجور کچھ شیئر ویر ہم بھی لکھ لیتے ہیں اگر آپ ہمارا بھی شیئر سن لیں تو ہم آپ کی بڑی مہربانی ہو شاعروں نے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور یہ کہا کہ اچھا آپ بھی شیئر کہتے ہیں خاقانی نے کہا کہ جی حضور ایک شیئر لکھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو سنو انہوں نے کہا سناؤ ان کا حضور میں نے یہ شیئر لکھا ہے کہ بازار رفتم و خریدم گنہ بازار رفتم و خریدم گنہ قل اعوذو برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوات الخناس اللذی یووسوسو فی صدور الناس من الجنت ورنا اس شاعر کو بڑی حسی آئی اس نے کہا یار تُو نے آخر میں سین کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا کہ بھئی سین میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ سین لگا دیتا تو مصرہ بڑھ جاتا ارے تو ظالم پہلے تُو نے ایک مصرہ تو ایک بادش کا اور دوسرا ایک لمبا ہاتھ کے برابر تُو نے کہہ دیا تو سین سے کیا بڑھ جاتا ہے وہ سمجھ گیا کہ دراصل یہ کوئی جوکر قسم کا آدمی ہے اور یہ آدمی اس قابل ہے کہ اگر میں اسے دربار میں لے جاؤں گا تو بادشاہ اس کے کلام کو سن کے بڑھ ہوئی اور خاقانی اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے تو اگلے دن یہ درباری شاعر جن کی شامت آنے والی تھی یہ خاقانی کو دربار دیتا ہے اور اپنے آپ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھے اور اس کو بلکل آخری صف کے اندر نیچے کی صف میں دکھے خاقانی صبر کے ساتھ وہاں پر بیٹھے رہے یہ درباری شاعر جب اپنا کلام سنا کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ یہ کہا کہ اے فلاں کھڑا ہو جاؤں یہ بیچارہ کھڑا ہو گیا تو وہ شاعر تو یہ سمجھاتا کہ بازار رفتم و خریدم گنہ سنائے گا مگر اس کا تو موسم جاتا رہا اب جب خاقانی کھڑا ہوا تو کھڑے ہو کے اس نے اشار سنائے اور کہا کہ صفے پائی نشستہ خاقانی صفے پائی نشستہ خاقانی نے مرا ننگ نے تورا ادبس خاقانی جیسا امام آج نیچے کی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ اور درباری شاعر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے اوپر بیٹھنے سے تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا میرے نیچے بیٹھنے سے میرا مرتبہ کم نہیں ہویا صفے پائی نشستہ خاقانی نے مرا ننگ نے تورا ادبس قل ہو اللہ کے وصفے خالق ماست قل ہو اللہ کے وصفے خالق ماست زیر طبت یدا ابی لہبس قل ہو اللہ جو ہے نیچے لکھی ہوئی ہے اور طبت یدا اوپر لکھی ہوئی ہے اور طبت یدا میں ابو لہب کا ذکر ہے اور قل ہو اللہ میں اللہ کی توحید بیان کی جئی ہے اس سے ابو لہب کا درجہ بڑھ نہیں جاتا خدا کا کم نہیں صفے پائی نشستہ خاقانی نے مرا ننگ نے تورا ادبس قل ہو اللہ کے وصفے خالق ماست زیر طبت یدا ابی لہبس بس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو امام سخن آ گیا ہے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو تمام اعزازات سے نوازا اور وہ جو درباری شاعر تھے وہ سب کے سب دم دبا کی بھاگیا ہے یہ بات اس پر میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو تکتی ہے اصل میں اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ایک مصرہ یہ دوسرے مصرے کے برابر ہے یا نہیں عالمگیر نے کہا کہ تمہیں تکتی کرنا آتی نے کہا ہاں حضور آتی ہے اس میں کہ تکتی کرو اس کی تکتی اس طرح ہوتی ہے بھئی کچھ ایسے میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن بہارحال کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے اس کی تکتی اس طرح پر ہوتی ہے کہ چار مرتبہ مصطفعلون کہا جائے تو یہ شیر تل جاتا ہے اے تاج دولت اے تاج دو مصطفعلون اے تاج دو مصطفعلون لطبر سرت مصطفعلون از ابتدا مصطفعلون تا انتہا مصطفعلون چار مرتبہ عالمگیر نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو ایسے اشار پڑھتا ہے بادشاہ کی خدمت میں کہ جس کی تکتی کے اندر لطبر سرت آتا ہے جس کے معنی پاؤں تیرے سر وہ بیچارہ کہنے لگا کہ صاحب میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی میں نے تو تاج دولت کہا تھا یہ مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ دو ادھر آ جائے گا لط ادھر آ جائے گا لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ بادشاہوں کی شان میں تعظیم اور تقریم میں کیسی کیسی نزاکتیں ہیں کہ اس کی تکتی کے اندر بھی لطبر سرت نہیں آنا خلیفہ حارون و رشید کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا ایک بیٹا جو تھا وہ اپنی خاندانی بیوی سے تھا اور دوسرا بیٹا جو تھا کنیز سے تھا اور کنیز سے بڑی محبت کرتا ایک دن کنیز نے یہ شکایت کی کہ کیا وجہ کہ مجھ سے محبت آپ زیادہ کرتے ہیں مگر میرے بیٹے کو نہیں چاہتے اس نے کہا بھئی وجہ یہ ہے کہ اس بیٹے کے اندر جو یہ میری خاندانی بیوی سے ہے اس میں ایسے کمالات ہیں جو اس بچے میں اور کہو تو تجربہ کرا دوں تو بادشاہ نے اپنے پاس کچھ مسوا کے مگا کرتے اور دونوں بیٹوں کو بلایا ایک کو باہر بٹھا دیا پہلے بلایا اس کو جو کنیز کے پیٹ سے تھا اور باندی کے سامنے پوچھا کہ ماں حاضی یہ کیا ہے تو اس نے سادجی کے ساتھ جواب دے دیا کہ حاضی مسابیق مسابیق مسواک کی جمع ہے اس نے کہا کہ یہ مسواک ہیں خلیفہ حارون الرشید نے کہا کہ اچھا تم جاؤ دوسرے کو بھیجے وہ آیا اور اس سے پوچھا کہ ماں حاضی یہ کیا ہے سوچنے لگا کہ یہ جواب میں دے رہا ہوں باپ کو اور باپ کی عظمت ہونی چاہیے بیٹے کے دل میں اگر میں مسابیق کہتا ہوں تو بے شک مسابیق مسواک کی جمع تو ہے لیکن جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسابی سو کی جمع ہے اور سو کے معنی ہے عیب اور کاف اگر خطاب کا لیا جائے تو مسابیق کا ترجمہ ہوگا یہ تیرے عیوب ہے لہذا باپ کو ایسے لنس کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے کہ جس میں لغت کے اعتبار سے کوئی دوسرا پہلو برائی کا اور مضمت نہیں ہے تو اس بیٹے نے سوچا اور سوچ کے یہ کہا کہ حاضی ہی زد و محاسنی حاضی ہی زد و محاسنی کہ یہ آپ کے محاسن کی زد ہے مسابیق نہیں کہا خلیفہ نے کہا کہ دیکھو اس بچے کے اندر جو جوہر ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا قرآن قریب نے اسی قسم کی تعظیم اور اسی قسم کا عدب ہم کو سکھلایا فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی کو رائنہ مت کہا کرو اس کی جگہ انظرنہ کا لفظ استعمال کیا کرو رائنہ میں ایٹ پہلو مضمت کنے کرو اس لیے کہ رائنہ جو ہے اس میں ایک پہلو ہے یہ لفظ ہے رعایت سے اور رائنہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہماری طرف التفات فرمائیے توجہ فرمائیے لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لفظ رعونت سے بنتا ہے اور رائنہ کا ترجمہ ہوگا اے رعونت والے اور ظاہر ہے یہ بے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ نبی کے شان میں ایسا لفظ ہی مت استعمال کرو کہ اگرچہ تمہارا ارادہ بے عدبی کا نہ ہو مگر لغت میں اس کے معنی اگر بے عدبی کے نکلتے ہو وہ لفظ بھی نبی کے شان لیتے ہیں تو میرے دوستوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر ان بادشاہوں کی اور سلاتین کی مجلسوں میں ایسی ایسی نزاکتیں ہیں تعظیم کے اندر تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں ان کے مجلس کے آداب بتنے ہوں گے خیر تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ مجلس بڑی سعادتوں سے اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے کہ یہ دونوں جہان کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس اللہم صلی علیہ سید باقی یہ جو میں ابھی ارز کر رہا تھا کہ حضور کی سیرت پاک میں سے آپ کی زندگی کے گوشے میں سے کوئی ایک گوشہ میں بیان کرنا چاہتے اور جس طرح میرے دوستوں کبھی آپ بچوں سے یہ کہا کرتے ہوں گے کہ بتاؤ اممہ اچھی ہیں یا ابا اچھی ہیں اور دونوں موجود ہوں تو اس بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ کبھی ماں کو دیکھتا ہے کبھی باپ کو دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ان میں انتخاب نہیں ہوتا باپ سے پوچھئے کہ وہ اپنی اولاد میں انتخاب کرے تو وہ انتخاب نہیں کر سکتا کسی شاعر سے پوچھئے کہ وہ اپنے کلام میں انتخاب کرے وہ نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے سب سے بہت پر کسی طریقے سے میرے دوستوں اگر حضور کی سیرت پاک میں سے ہم اور آپ انتخاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو حقیقت میں یہ کام بڑا دشوار ہے لیکن دشوار ہونے کے باوجود مولویوں نے پھر بھی حضور کی سیرت پاک میں سے انتخاب کر ہی لیا کیسے اگر آپ کسی سے یہ پوچھئے کہ بھئی حضور کی کون کون سی سنتیں ہیں تو وہ کہیں گے ایک دعوت کا قبول کرنا دوسرے حضیع کا قبول کرنا اور تیسری بات اپنی بیویوں سے اور ازواج سے دلچسپی لینا بڑا چھا آپ نے اتخاب شیروں کے انتخاب نے رسوہ کیا ایک شخص سے یہ پوچھا تھا کہ بھئی یہ سارا کا سارا قرآن کریم جو ہے اس کی کچھ آیتیں تمہیں یاد ہو کہلے گے جی تین آیتیں یاد ہو وہ امتخاب سنیئے بڑا اچھا ہے اس نے کہا کہ ایک آیت مجھے قرآن کی یہ یاد ہے کہ کلو وشربو کھاؤ پیو مزیت اور بھی کوئی یاد ہے کہلے گے جی ہاں ایک اور یاد ہے اور وہ یہ کہ ربنا انزل علینا مائدتا من السماع تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا وآیتم من کا ورزقنا وانت خیر الرازقین اے لا آسمان سے خوان نازل فرما دے گرم گرم لذیذ لذیذ قسم کے کھانے نہ بھی اور کوئی یاد ہے کہنے لگے جی ایک اور یاد ہے اور وہ یہ کہ دو دو تین تین چار چار نکھا کر آپ نے اندازہ لگایا کہ سارے قرآن میں سے اس نے یہ انتخاب کیا اور ہم جیسے مولویوں نے کیا انتخاب کیا کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے حدیع کا قبول کرنا سنت ہے اور بیویوں سے بجت پی لینا سنت ہے لیکن میرے دوستوں وہ تائف کی گلیوں میں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے تھے اور لہو لہان ہو گئے تھے وہ کس کی سنت ہے سوچنے کی باقی ہے کسی نے سچ کہا کہا کہ بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا میرے دوستو کچھ ایسی سنتیں بھی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج پکار پکار کے ہمیں اور آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ ادھر آؤ یہ بھی دیکھو اور یہ میں نے خاص طور پر اس لیے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابن الزبیہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبص فرما کر جواب دیا اس سے باتیں کی وہ آدمی چلا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے اے اے دو زبیہ اللہ کے بیٹے آپ پر سلام صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو ابن الزبیہ ہیں ان کیسے کہہ دیا انہوں نے اس لیے کہ آپ کے آبا اور اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی زبیہ اللہ کو ہیں دو زبیہ اللہ کے آپ نے فرمایا کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور اکرم میرے دادا خواجہ عبد المطلب انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دس بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا راہ خدا مارے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو دس فرزند عطا فرما دیئے اور بھئی یہ بھی یاد رکھئے گا کسرت اولاد سنت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کسرت اولاد سنت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور اس زمانے میں کسرت اولاد سے مرتب قائم ہو فرمایا کہ دس بیٹے اگر اللہ تعالیٰ دے گا تو ایک بیٹا راہ خدا میں میں قربانی کے طور پر دوں گا اللہ تعالیٰ نے دس بیٹے عطا فرما دیئے اب بیٹوں کے لیے انتخاب کرنا تو بڑا مشکل ہے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں نام نکلا کس کا عبداللہ جو والد ماجد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ گھر والوں نے کہا کہ آپ ان کو زباہ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں یہ تو سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ قابل اور سب سے بہتر ہے آپ ایسا نہ کیجئے بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ ان کے بدلے میں دس اوٹ یا تو قربانی کے طور پر دے دیجئے یا دس اوٹوں میں اور ان کے نام میں قرآن اندازی کریں اس زمانے میں ایک انسان کی جان کا بدلہ دس اوٹوں کے طور پر دیا جاتا تھا یہ خوبہ تھا اور حضور کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آ رہا ہے انسانوں کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے اب دس اوٹوں سے سو اوٹوں کے برابر ہو جائے آپ نے دس اوٹوں میں اور عبداللہ میں جو قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں نام پھر نکلا عبداللہ گھر والوں نے کہا کہ بیس اوٹوں میں قرآن اندازی کیجئے پھر نام عبداللہ کا نکلا اور دس دس مقدار بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ جب سو اوٹوں کے برابر ہو گئے تو اب نام اوٹوں کا نکلا فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ چونکہ میرے والد کا نام نکلا تھا قربانی میں بار بار گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے ہیں وہ بھی زبیح اللہ ہے اس لیے اس آنے والے نے مجھے ابن الزبیح ہیں فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ الصلاة و السلام اور آپ کے والد ماجد ان دونوں کو زبیح اللہ کہا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سبی ہے تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک میں آپ کی سنتوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اور کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ کی اولاد میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ راہ خدا میں شہید ہوئے اور وجہ میں شہادت نوش فرمایا جس کی تمنا حضور نے فرمائی تھی وہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو عطا فرمائی میرے دوستوں میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سے جب ہم انتخاب کرنا چاہے تو بہت سی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہیں فرمایا کہ دستِ گلچین پھر رہا ہے شاقِ گل پر بے دریغ دستِ گلچین پھر رہا ہے شاقِ گل پر بے دریغ کون سنتا ہے چمن میں اندلی بیزار کی حضرتِ امام فسین دعوی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کیا تمنا تھی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ وہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں تو میرے دوستوں جہاں ہم اور آپ نبی کی ان سنتوں کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو لیکن میرے دوستوں تائف کی گلیوں میں جو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں آپ کی ایڑیوں سے لہو بہ رہا ہے آپ کھڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر آپ چلتے ہیں یہ بھی تو سنت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نے سچ کہا اس نے کہا کہ قافلِ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلِ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار بھی گیسوِ دجلہ و فرات میرے دوستوں آج تاریخ پکار پکار کے یہ کہتی ہے دین جب بلند ہوگا جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہوگا جس پر حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھایا تھا تو میرے دوستوں میں صیرتِ پاک کے سب گوشوں کو نہیں بیان کر سکتا میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ آج حضور کی وہ سنتیں ہمیں اور آپ کو پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ لائے تاب جو غم کی وہ میرا رازدہ کیوں ہوں آج وہ سنتِ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اسلام تم سے اسی قسم کی قربانی چاہتا ہے اور اگر تم اس قسم کی قربانی نہیں دے سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم اسلام سے نام کرتا ہے نہ لائے تاب جو غم کی وہ میرا رازدہ کیوں ہو بس ان چند کلمات کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے عصوہ حسنہ پر آپ کی سنت پر اور حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتِ قیاء احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلات والسلام علی عباده الذین الصفاء اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالی محکم کتاب ہی حکیم لا يحفبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزادوا اسما ولہم مذاب محیم ما کان اللہ لیغر المؤمنین على ما انتم عليه حتی جمید الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیتلعکم على الغیب ولیکن اللہ یجتبی من غسل ہی من یشا حضرات علماء اکرام خواتین و حاضری میرا سب سے پہلے یہ فریضہ ہوگا کہ میں اپنے ان مہمانوں کا شکریہ داتا ہوں کہ جنہوں نے زحمت فرمائی خصوصاً حضرت مولانا عبدالحامد بدائیونی صاحب اور حضرت مولانا احتشام الحق صاحب خانوی نے جس تعلق خاطر سے اس جلسے میں شرکت کی ہے اور جس جوش ویلا میں یہ تقریریں ہونی ہیں میں یقیناً تہ دل سے سمیم قلب سے ان کی قدمت میں حضیح تشکر کو پیش کرتا ہوں یہ آج کی بات دلوں میں رہ جائے گی کہ اگر صدق دل سے یہ کوشش کی جائے کہ کسی مرکز پر ہم جمع ہو سکتے ہیں تو یقیناً ایسی کوشش رائے گا نہیں جائے گی ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور گفتگو صرف تعارف و رسم کا باعث بنے گی میرے پاس وقت کم ہے کام زیادہ ہے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ مسائل کو آپ کے ذریعے سے کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس عمر کا اصطاف ہو جائے کہ ہمارا مقصد واحد کیا ہے عزیزہ لگرامی سب سے پہلے میں حضرت مولانا احتشامالحق خاندی صاحب طبلہ کی قلبت میں یہ عرض کروں کہ جس مجمع سے وہ کتاب کر رہے تھے وہ ہمارا بہترین دل و دماغ کا حامل مجمع ہے اور جس مجمع پر مجھے ہمیشہ ناز رہا ہے یہ بڑی دور دور سے جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے یقیناً آپ کے ایک ایک جملے کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ ان جملوں کی ان گہرائیوں تک جانے کی کوشش کی ہے کہ جن گہرائیوں تک آپ مجمع کو پہنچانا چاہتے ہیں سارے ہیدری جوہی الحمدللہ ہماری مسلسل تربیت کامیاب ہوئی اور اب ہم پھر یہ کہنے کے خاول ہو گئے کہ ہمارے پاس اب تفصیل کا وقت نہیں ہے اب ہم صرف اشاریت پر جا رہے ہیں سمبولیزم پر جا رہے ہیں ہمارے لئے صرف اشارات و کنایات کاتی ہیں اور آپ کا یہ کتنا بلیغ اشارہ تھا اور کتنا امیق فکر کی طرف رہبری کرنے والا پہلو یہ سکھن تھا جہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سنت محیط ہے سنت محیط ہے سنت نام ہے کل کا جز کا نہیں کہ کسی ایک جروں کو کوئی مقصود کر کے کہے یہی سنت ہے آپ یہ بدلانا چاہتے کہ سنت جامعہ ہو آپ یہ فرمانا چاہتے کہ سنت وہی جو جامعہ ہو جو غیر مفرقہ ہو جو غیر مفرقہ ہو جو جز کو نہ پیش کرے جو کل کو بدلائے سنت وہی ہو جہاں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا یا بچپن جوانی ضعیفی انقباض اندسات سکوت تکلوں سفر حضر جنگ سنو وہ سب پر محیط ہو جائے اور اس طرح سنت کا ذکر کرنے والے یا سنت پر بنائے استنباتے استحقام رکھنے والے جو جو پہ سامنے نہ رکھیں بلکہ کل کو سامنے رکھ کر ایک محیط زندگی پر غور و فکر کریں صرف یہی نہیں دیکھیں کہ ازواج کے ساتھ کیا گفتگو تھی صرف یہی نہیں دیکھیں کہ اصحاب کے ساتھ کیا انداز تھا صرف یہی نہ دیکھیں کہ سنو کا کیا رنگ تھا صرف یہی نہ دیکھیں کہ جنگ کیا کیا رنگ تھا بلکہ یہ پیش نظر رہے کہ مقصد واحد کیا تھا تمام زندگی کا آئین واحد کیا تھا کیا فرمانا چاہتے تھے کیا پیش کرنا چاہتے تھے اس طرف ایک عجیب بلی اشارہ آپ نے کیا اور میں داد دیئے بغیر نہ رہ سکا اور برابر دیتا رہوں گا کہ ایسے نازک موقع پر جبکہ استنبات احکام کے لئے ہر ایک خود سافتہ مجتہ بیٹھ ہے نظر ایسے موقع پر جبکہ علوم فقہ ہی کا درک نہیں ہے ایسے موقع پر جبکہ اصول فقہ سے آگا ہی نہیں ہے ایسے موقع پر جبکہ سرف و نہ سے آگے بڑھ کر مانی و بیان ملتق تفسیر کلام اور پھر آگے بڑھ کر علم رجال اور پھر آگے بڑھ کر مزاج سقن را اور مزاج سقن گو سے کما حق کو ہوا تذیت نہیں ہے وہاں ادعاء تفسیر بھی وہاں ادعاء تفریر اور یہ تذبر بھی ہم استنبات کریں وہاں یہ قیال بھی کہ ہم اپنے خیاس احکام کو زمانہ ساز بنا لیں تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں حضرت مولانا احتشام لکھان وی صاحب صدی اللہ کہ آپ کا فرمان بلکل بجا ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بغتی جا رہی ہے اور یہ امنگ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے مطابق احکام کو ڈھال لیں گے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ سنت کے کسی جروہ کو لے لیں کل کو لے نہیں سکتے کل پہ قابو پا نہیں سکتے کل پہ محیط ہو نہیں سکتے اس لیے کہ نہ قرآن فہمی کی توفیق اللہ نے عطا کی ہے نہ حدیث کے مزاد سے آشنا ہے نہ وحی کی کی کو جانتے ہیں کہ خود وحی کا مزاد کیا ہے یہ کوئی آسان بات تو تھی نہیں نظروں کا یہ عالم ہے نظروں کا یہ عالم ہے جن نگاہ انتہائی حیرانی کے عالم میں اور انتہائی خوف کے عالم میں ایک طرف اشترافی اپ کے پس حیرات پر دوسری طرف خدا یا سرمایہ داری یک پر نگاہ جمی ہوئی ہیں کہ دیکھو وہ کیا دیتے ہیں اور کیا مانتے ہیں اور دوسری طرف یقیال ہے کہ کہ ہم کو اس دور میں ہم کو اس سفر میں کوئی چیزے نہ دھٹے دے یہ گھبرا ہٹ نے اس حیرانی نے یہ سمجھنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ کہ ہم اس پریشانی ہیں اس لیے تو مجھ سے لا نہیں ہے کہ مسلمان ہیں کہ ہم ابھی مذہب رکھتے ہیں ہم ابھی دین کے پابند دیکھو وہ بے دین تھے وہ آگے بھل گئے دیکھو وہ لا مذہب تھے وہ آگے بھل گئے اور ہم مسلمان ہم پار مذلک میں جا رہے ہیں ہمارے پاس نہ ایٹمک انرڈی تحقیقات ہیں نہ ہمارے پاس کوئی جانے والا نہ ہمارے پاس کوئی تحقیقات جدیدہ کی طبیعت عزی معلوم ہوتی ہے ان تصبرات کے ساتھ جو حراسانی روز برو علم کی دنیا میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں یہ ہم کو مذہب کی شیخ رہا ہے یہ ہم کو قرآن کی جھ رہا ہے یہ ہم کو سنت جامعے سرکار رسالت ہم کو اقوان عالم میں بہت منزل عطا کر رہی ہے جیسے جیسے یہ قیال ذہن انسان میں بلکہ ذہن مسلم میں جا غزم ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے کوشش تو یہ کرنی جا یہ تھی کہ مذہب بیزاری ہوتی سوان سیدھے سیدھے مذہب چھوٹے جاتے وہ جگہ کہ مذہب ہم کو پیچھے لکھا نہیں چاہیے مذہب ہم کو دنیا کی ترقی مگر اس موقع پہ آکے پھنس گئے مذہب چھوٹے ہیں اختیار جاتا ہے اس لئے آلم اسلام کی ہرازانی دیکھنے کے قابل ہے ہم نے لبنان کو دیکھا ہم نے ایران کو دیکھا ہم نے مصر کو دیکھا ہم نے عراق کو دیکھا ہم نے ان دوام منازل پر انسانیت کو دیکھا جہاں لبن اسلام کی سیدہ ہے سبوں میں ایک ہراز سیدہ ہے اور یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرانے رسوم کی تقلیب کی وجہ سے ہم تیشے ہو رہے ہیں لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ اسی کے نام پر بیلنس بھی ہو رہا ہے اسی کے نام پر توازن بھی قائم ہے مسلق استان اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے تو اب بجود اس کے کوئی صورت نہیں تھی کہ اسلام کو تور موڑ کر ایک ایسے خالق میں ڈالا جائے ایک ایسے سانچے میں ڈالا جائے جہاں سے سانچہ کھولنے کے بعد اب جو اسلام نکلے اب جو اسلام نکلے تو زبے سال اسلام لب سال سر میں معلوم تو ایسا معلوم ہوگا کہ زیوانے نے الٹی پوسٹ سین پہن رکھا ایسے موقع پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہی سبر کی وضاحت ہو جانی جا یہ یہاں یا سردار اس عمر کی وضاحت ہو جانی جا یہ کہ ہمارا کام علمی مواحظ میں آنا ہمارا کام علمی مناظر کو واضح کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ بتلا جن غلط یہاں ہوئے لیکن ہمارے علمی مواحظ کا کبھی کسی عام یا مسئل نہیں ہوگا کہ ہم اقتدار چاہتے ہیں ہم کو اقتدار سے قائد نہیں رہے اقتدار جس کے پاس ہے اسی کے پاس وہی شوق سے کار فرما ہو لیکن ہم سے اتنا بتوانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی بنیادی آج قائم ہو گئی کہ زمانہ اپنی ہر تبدیلی پر احکام قرآن کو بدلتا جائے اور زمانہ اپنی ہر کروچ پر سنت رسول سے ایک نئے حکم کا استنباز کریں اور علماء ماضی کے نظر انداس کر دیے جائیں اور گزشتہ فقہ کو دور سے سلام کیا جائے تو اس کا نتیجہ آج تو کچھ دیر کے لیے سکون بخش معلوم ہوگا مگر اس کے بعد ہر کروچ پر آنے والے یہی کہیں گے پھر بدلو عزید صاحبان اقتدار کے اس تصور اقتدار کو اور مستثم کرتے ہو کہ رہو جیو جب تک اقتدار چاہتے ہو رہے تمہارے پاس اقتدار ہم کو رب نہیں نہ ہم سیاسی جماعت ہیں نہ ہم اقتدار طالب مگر ہمارا فریضہ بحیث مسلمان کہ ہم یہ بس لاتیں کہ یہ خطر آج دل ربا ہے کل حیران کن ہوگا کل حیران کن ہوگا اور پھر یہ کہتے کہ دیکھو ہر کس و نا کس کے ہاتھ میں جو فن نہ جانے تلوار برہنا نہ دو یہ بڑی جسارت ہو جی اگر کوئی یہ کہ دے کہ یہاں سے ہلت کو بدل رہا ہوں یہاں سے حرمت کو بدل رہا ہوں تو بظاہر تو یہ عمر آج 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 لگر آئے گا لیکن معلوم نہیں کل کی کروٹ اور کیا بات پیدا کر دے اس لئے اچھا ہے جس کو دنیا چاہے حلال رکھنا حلال رکھے جس کو دنیا چاہے حرام قرار دینا اپنی مفلحت سے حرام حرار دے مگر اپنی حلال کی ہوئی جائے کو حلال محمد نہ کہے اپنی حرام کی ہوئی جائے کو حرام محمد نہ کہے یہ جرعتیں یہ جسارتیں اگر عام کو عطا ہو گئیں اور یہ کر کر کہ اب وقت آ گیا تو یہ دوسر نہیں ہوگا یہ گھبرا حٹ میں یہ نہ ہو یہ گھبرا حٹ میں یہ عمر نہ ہو دیکھو یہ حیرانی کا وقت نہیں دنیا ترختی کرتی کرنے دو کرنے دو آگے بڑھ دو مگر تم کو کیا معلوم ہے کہ ان ترختی وں بہت نیچے سروں میں ہے اب یورپ کا واویلہ آپ واویلہ کو سن نہیں رہے ہیں اس تہذیب و تم دن کے ان کی تیز رفتار سناتوں میں اب وہ واویلہ کی آوازیں چھپی ہوئی ہیں آپ سناتوں وہ دیکھ رہے ہیں مگر ان کے اس دل کے استغاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سکون دنیا کی کوئی طاقت نہیں تو اب آپ سمجھ گھبرا حق کوئی مقام نہیں اور پھر یہ نظر عجیل نظر جب پرتی ہے یورپ جب پرتی ہے امریکا اب جب نظر اوپتی ہے تو سوائے زہرہ و عطارت کے تو نظر آتا ہی نہیں وہ تو وہاں تک چلے گے وہ تو عطارت پڑے انہوں نے فضاؤں کو ناف لیا انہوں نے زمین کو چھان دیا انہوں نے ہواوں میں پرواز کی ہم کچھ نہیں ہم کچھ نہیں تو بھئی ہم کچھ نہیں کیا اس کا الزام قرآن پر ہے ہم کچھ نہیں کیا اس کا الزام مذہب پر ہے وہ رومن کیتھلک پرتج اپنے دن دنیا کا وہ نجم آزم مانا جاتا ہے وہ فتارہ آزم مانا جاتا ہے کہ جہاں وہ عبادت بھی کرے سرقیوں کا ساتھ بھی خود چرچ میں جائے اور خود تابند عبادت ایک وہ بھی ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اقبال کہتے افرنگ زے خود بے قبرت کرد وگر نا اے بندہ مومن تو بشیری تو نظیری افران اسنا پہ خبر کردیا کہ تم سے ڈھرانے والے تم سے بشارت دینے والے مگر نگاہ وہیں جمی نہیں بہر صورت مختصر سے وقت نیاز کرنا ہے اتنا کہتے آگے بر جاتا ہوں کر بلبل تاؤوز کی تخلیف توبہ بلبل فقط تاؤاز ہے تاؤوز سکت رنگ کر بلبل تاؤز کی تقلیف سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاؤوز سکت رنگ اس لئے دوسروں کی تقلیف کی ضرورت نہیں دوسروں کی تقلیف کی ضرورت نہیں اب رہ گیا مقام اشتہاد تو دروانہ کھلنا چاہیے مگر ان لوگوں پر جو مبادیات سے واقع جو علوم کو طول میں سمجھ رہے ہوں جو ایک علم کے بعد دوسرے علم کو حاصل کر چکے ہوں اور سخت ورطر مزاج معصوم سے آشنا 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 میں سورہ احل عمران کی تین آیتوں کی تلاوت پہلی آیت یہ کہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ دولت مل گئی گرود مل گئی سلطنت مل گئی لَا يَسَّبَنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا أَنَّمَا نُمْلِلَهُمْ خَيْرُنِّيَ أَنَّمَا نُمْلِلَهُمْ لَيَا مَكَانَ 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 مَكَانَ